ہم نے یہ دعوے سے کہہ دیا تھا کہ یہ آج کا ہندوستان ہے اس کا بدلہ جلدی سے جلدی لیا جائے گا پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہوگا اور ہمارے بہادر جوانوں نے جس طریقے سے ہمارے بہادر جاباجوں کا بدلہ لیا ہے پاکستان کو بھی بتا دیا ہے اور کشمیر میں بیتے ہوئے آتنک وادیوں کے ان نتاؤں کو بتا دیا کہ آپ خبردار ہو جاؤ نمسکار شام کے چار بچ چکے ہیں ایوی پی نیوز پر اپنے شو سمدھان کی شپت کے ساتھ حاضروں میں رومانہ ایسار خان جمہ کشمیر کے ابنتی پورا سے آئی خبر نے دیش کو راحت دی ہے دیش میں جہاں کرنل آشتو شرما میجر انوت سود سمیت پانچ جابازوں کی شہادت سے غم تھا اب تک دیش کے لیے پلیدان دینے والے جابازوں کی چتا کی آگ کھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ دیش نے آتنک سے بدلہ لیا آتنک کا پوسٹر بوئی ریاض نائکو مارا گیا ہے تین سال سے جمہ کشمیر میں آتنک کا کھیل کھیل رہا تھا ہزبول مجاہدین کا کمانڈر بنا ہوا تھا ریاض نائکو لیکن تین دن تک سرکشہ بلوں سے گھرے رہنے کے بعد ریاض نائکو کا کام تمام ہو گیا آتنک کے خلاف اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے جیسی بی سے زمین ریل کی پٹریاں تک کھوڑ دی گئی تاکہ آتنک وادی کے پاس چوہے کی طرح بل سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے ریاض نائکو بندوق اٹھا کر موت باٹنے والا صرف ایک آتنکی نہیں تھا وہ وائرس تھا جو گھاٹی کے نوجوانوں کو گمرا کر کے آتنک کا راستہ دکھا رہا تھا گڑت پڑھاتے پڑھاتے بن گیا آتنک کا وائرس ماں سے ملنے کی للک نے پہنچا دیا آتنک کی انجام تھا موت باٹنے والا نائکو مرا چوہے کی موت موت سے بچنے کے لیے چھپا تھا بنکر میں آتنک کے خاتمے کے لیے جیسی بھی نے زمین سے ڈھونڈ نکالا آتنک فری کشمیر گھاٹی کے لیے بڑا دے جو آتنک وادی بھارت دیش کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا جو ویٹی دیش کے ساتھ شڑی انتر کرے گا اس کو ریاض نائکو کی ہی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا آتنک کے وائرس کا ان آتنک کے وائرس کا ان اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پیرل موجود ہے جمکشپیر بی جی پی کے ادھیکش رواندری رہنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امیس بٹا چیئرمن ہیں آنٹی ٹیروریس فرنٹ کے وہ ہمارے ساتھ آج کی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل دانویر سنگ اسوسیٹ ایڈیٹر انڈین ڈیفنس ریو کے بہت بہت سواگت آپ سبھی کا میں کرنل دانویر سنگ سے شروع کروں گی سر رنیتی بھارت کی بہت صاف ہے نا کہ اگر چھیڑا تو پھر چھوڑیں گے نہیں چاہے زمین میں کہیں پر بھی چھپو جا کر وہیں سے کھوڑ کر نکالیں گے اور خاتمہ کریں گے بٹا جی رنیتی صاحب آتنک کے وائرس کو پنکت نہیں دیں گے خاتمہ کریں گے رومانہ جی کل ہیڈ ویٹ کے اندر اور تین چار دن کے اندر رہنا جی جو بی جے پی کے پریڈنٹ ہم ایک اٹھے تھے سب چینلوں میں ہم نے یہ دعوے سے کہہ دیا تھا کہ یہ آج کا ہندوستان ہے اس کا بدلہ جلدی سے جلدی لیا جائے گا پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہوگا اور ہمارے بہادر جوانوں نے جس طریقے سے ہمارے بہادر جاباجوں کا بدلہ لیا ہے پاکستان کو بھی بتا دیا ہے اور کشمیر میں بیتے ہوئے اتنک وادیوں کے ان نتاؤں کو بتا دیا کہ آپ خبردار ہو جاؤ اب اور چیز برداش نہیں ہوگی ہم نے مانفتہ کی بہت رکشہ کر لی ہمارے جوانوں نے مانفتہ کی رکشہ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو باہر نکال دیا اور آپ شہادت دے دی اور دو اتنک وادیوں کو ڈیر کر دیا اب وہ وقت نکل گیا جو گھر میں شلٹر دے گا جو ہمارے جوانوں پہ گولیاں چلائے گا جو ہندوستان کی بھارت مطا کی طرف بری نگا سے دیکھے گا یہ آج ہمارے جوانوں نے ایک دن کے اندر بتا کے بتا دیا کہ یہ آج کا بھارت ہے جس کا پردان منطری نرندر موڈی جو جارہ انتظار نہیں کرتا ایک طرف کرونا سے جد لڑا جارہا ہے مانفتہ کی رکشہ کے لیے ایک طرف دنیا کے اندر دوائیاں ڈاکٹر بیجے جاریس بھارت کی طرف سے اور ایک طرف پاکستان وہ اتنکواد کی سب سے بڑی فیکٹری وہ کائر کارانہ حرکت کر کے ہندوستان میں اتنکواد پھلا رہا ہے آج مانفتہ کی رکشہ کی ضرورت تھی کسی بھی دیش میں ہو پر پاکستان یہ بھول چکا ہے کہ ہندوستان شہر کرونا میں بیجی ہے ہندوستان شہر کسی اور کام میں بیجی نہیں ہماری بھارت ماتا کی شماعوں کی رکشہ کے لیے ہمارے سب سے بڑا مددہ ہے کرونا سے بھی جارہ بڑا مددہ ہے ماتر بھولی کی سماوں کی رکشہ کرنا اس کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ساب وائرس کوئی بھی ہو وائرس کوئی بھی ہو بھارت چھوڑے گا نہیں رومانہ جی نے ترنگے جنڈے سے بات اپنی سماعت گئی آپ نے دیکھا ہوگا وہ شرما جی کی پتنی ایک بھی آنکھ میں آنسو نہیں آپ کے چینل کے اندر رات کو دکھایا گیا ہمارا دیکھ کر کے آپ کے چینل میں آنسو تھے پر اس کی پتنی کے آنکھوں میں آنسو نہیں اس کی پویتر باڈی سے ترنگا جنڈا اٹھایا اور اپنے سینے پہ لگا لیا یہ ہندوستان کے بہادر ہماری بینے ہماری مائے یہ وہ اپنا کرتب نباتی ہے میں آپ کو سپس کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو انبوی فوج کے ریٹائر جرنیلوں نے بہت اچھی باتیں کہیں ہم سیدھی بات کرنے والے ہیں ہرانہ جی سیدھی بات کرنے والے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا جرور ہے ہمارا انبوی ہے آج کی ہندوستان کی فورس جس کو دلی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ جناب یہ پہلے کی طرح کیا جائے یہ سندیج جو ہے وہ سیما پار بہت چکا ہے ہم جو کہتے ہیں ہم وہی کر کے دکھاتے ہیں بہت بہت دھنے بات آپ سبھی کا میرے ساتھ آج کی اس چرچہ میں شرکت کرنے کے لیے آتنکواد کے وائرس کا انتھ جس طریقے سے مارا گیا ہے یہ آتنکوادی سرگنا ہزبال مجاہدین کا کمانڈر آج کی اس چرچہ کے بعد میری رائے بہت ساف کی سرکار کی جو نیتی ہے آتنکواد کے خاتمے کی وہ بلکل صحیح دشاہ میں ہے جڑوں پر پرہار کرنے سے آتنک کا سنکرمن ختم ہوگا وائرس کوئی بھی ہو بھارت چھوڑے گا نہیں بہت بہت دھنے باد آپ کا سمدھان کی شپت میں ہمارے ساتھ بنے رہنے